موسیقی اسلام علیکم کیا حل چال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج فرائیڈے کا دن ہے اور صبح ناشتے کا ٹائم تھا تو میں ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ جمعہ کا دن کافی چونکہ مسروف ہوتا ہے بھاگم دوڑ ہوتی ہے جمعہ پڑھنے جانا ہوتا ہے تو بس سارا دن افرہ تفری میں گزرتا ہے آج جمعہ کی مسروفیت کی وجہ سے رات کا جو بنایا ہوتا ہے کل شام کو جو بنایا تھا میں نے چینی کی دال گوش دوپہر میں وہی کھایا گیا تو اب یہ شام کے لیے میں نے قدو بنانا ہے تو بس جلدی جلدی میں یہ کر رہی ہوں چونکہ یہ کھانا کھا کہ میرے اسپرنے پر جلدی کام پہ جانا ہے تو بس یہ ساری چیزیں کٹھی ڈال کے پیاز لیسن ٹماٹر اٹھرپ ہر چیزیں کٹھی ڈال کے تو میں اس کو سٹیم دے دوں گی اور اس کے بعد بھون لوں گی اور اس کے بعد میں نے آٹا نکالا ہے آٹا بھوننا ہے اور یہ میرے اسپرن کی چاندی کی انگوٹھی ہے جو ہر وقت وہ پہنتے ہیں یہ تھوڑا سی کالی ہو گئی تھی تو میں نے اس میں میٹھا سوڈا ڈال کے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو کو ڈپ کر دیا ہے تو تھوڑا دیر کے بعد میں اسے برچ سے مال دوں گی اچھی دنوں تو بھی کوئی نیو ہو جائے گی تو بس آج سارا دن یہی مصروفیت رہی جو میں کیوں ایسے بھاگم دور رہی اور اب بس کچن میں میں آ رہی ہوں چام کے کھانی کی تیاری کے لیے یہ میں نے اکردو جو بھرنٹ لے رکھا تھا اس کو سٹیم دی کی پاسٹک کے لیے اس کو گھل گیا تو اب میں توڑا سوڑ آئی کے اس کو بھون لوں گی اور ادھر میں بنا رہی ہوں چام کے چاہے اور یہ میرے ہسپن کی نیوٹھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ میں نے اس میں بھیک ہو کے رکھی ہی تھی میٹھا سوڑا اور مینگرم پانی میں بلکلی چمک گئی ہے چاندی کی بہت اچھی ہوگی ساپ ستھوڑی ہوگی تھی اس کو میں نے دھو کے ساتھ کر دیا میں جب کبھی کدو کا سالنٹ بناتی ہوں تو اس پہ ہمیشہ فریش منٹ ڈالتی ہوں بہت مزے کہ کشکو بھی ہو جاتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی تو آپ کو بھی ضرور ایک دفعہ جو تازہ کو دینا ہے وہ ڈال کے دیکھیں آپ کو یہ ہم لوگ شام کی اب چائے پینے لگے ہیں اور میری بیٹی لیپ ٹپ لے کے آئیے دیکھیں کچھ دیکھنا ہے کہ پروگرام ہے کیا دیکھ رہے ہیں یہ میں بنانے لگی تھی خاگینہ سیمپل سی ریسیپی ہے اس کی میں ہمارے کار میں کافی بنا کرتی تھی جب ہم چھوٹے تھے تو اس کو ایزے چٹنی کے طور پر بھی آپ کھا سکتے ہیں سالنٹ بسار دہی رائتے کے ساتھ میں دھے سرا پیاز ڈالتا ہے اور یہ تقریباً چار بڑے بڑے پیاز ہیں اور یہ ہیں دو ٹماٹر ان کو میں بری بری کاٹ روں گی اور یہ ہے اکنا سا میں نے ادھرک کو کاٹ لیا ہے اس میں ڈالے گا ہرا دھنیا اور ہرا پودینہ جو فریشمنٹ ہے وہ بس یہ چیزیں اس میں ڈالتی ہیں بلکل چٹنی کی طرح بن جاتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے تو میں بنانے رہ گی تھی میں ان کا چلیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں میں اس کی ریسیپی میرے بیٹے کو بہت پساند ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ سمجھنا نہ آرہی ہو ماما کے آج کیا بنانا ہے تو وہ دھے سرا یہ بنا دیا کریں اور دہی کا رائتہ بنا دیا کریں تو میں خوش ہو کر روٹی کھا لوں گا اس سے راتی ہے اب اس کا پیاز نے بہت پھائی ہو گیا اور رکال کا براؤن ہو گیا میں اڈال دوں گے یہ ٹیماتر دو بڑی سائز کے ٹیماتر ہیں اور ایسا بیٹے اگرک اور اس میں جائے گا پرسزیرہ پرس مرچے اور یہ سابر دنیا ہے اس سے میں اس میں ایک چمیس لے کے اس کے بیچ میں اس کو موٹا موٹا کوٹ لوں گی اور اس میں ڈالوں گی ہلتی ہاف ٹی سپون اور ایک بات اور مجھے یاد آئی میری بہن نے مجھے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے تو یہ میں نے تو ایسے انڈیا کی ہے یہ انڈیا سے آئی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ یا جرمنی لندن وغیرہ آپ کو جو انڈین شاپس ہیں جہاں سے آپ کو مسالے وغیرہ ہر چیز ملتی ہے یہ میرا خیال آپ کو وہاں سے بھی ملے گی پاکستانی شاپس سے نہیں ملے گی انڈین شاپس آپ پتہ کریں گے تو آپ کو ضرور مل جائے گی یہ میرا اچھی طرح بھون گیا ہے بلکل اس میں میں یہ ڈال رہی ہوں آپ کو ضرور ہوں تو دینوں اور یہ تینوں گی نیچے اور یہ میں نے خریز کیا اور دنیا رکھا ہوا ہے اور چولا میں نے بند کر دیا لاسٹ میں میں نے اس کو یہ تھوڑا سا لیمونی چوڑنا ہے اس کے اوپر اور نمک آپ لوگ اپنا مرضی سے جتنا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ڈال لیں یہ اتنے مزے کا بنتا ہے نا ایک تو جلدی بن جاتا ہے اور اگر آپ لوگ چکن پلاو بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایزے چکنی بھی آپ لوگ یہ یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ ضرور گھر میں ٹرائی کرنا یہ اور پھر مجھے بتانا بھی کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے تو میرے گھر میں تو یہ ایزے چکنی کے طور پر یوز ہوتا ہے اور میں یہ اکثر بناتی ہوں کوئی بھی کھانا بنا ہوں تو کبھی یہ بنا لیتی ہوں میں ساتھ اور یہ پھر بڑے مزے سے کھایا جاتا ہے یہ میرا ایزی سا فگینہ تیار ہو گیا ہے مصالے کو میں نے اچھی طرح بھول لینا ہے اور جب گھن جائے گا تو اس کے بیچ میں میں نے یہ پودینہ پاٹ کے ڈالنا ہے اور میں ہری مرچے سابر ٹالوں گی آپ کو کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور آخر میں میں نے یہ جو لیمون ہے یہ میں نے اوپر نہیں چھوڑ دینا اور جو ہرہ دنیا ہے وہ میرا فیز ہوا ہوا ہے وہ میں ڈال دوں گی اور یہ سنڈے شام کو میں نے گھر میں کچھ نہیں بنایا ہوا تھا تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ آج گھر میں کچھ نہ بنایا جائے کچھ باہر سے منگوا کے کھایا جائے تو یہ دو مینو پیزا ہم لوگوں نے منگوا ہے تھے وہ اور ساتھ چکن نگٹس تھے اور ساتھ سویٹ تھی ان کی تو یہ ہم لوگوں نے پھر سنڈے شام کو اسی کا ڈینر کیا اور یہ تھا میرے تین دنوں کا ایک چھوٹا سا ولوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ موسیقا